موسیقی بھارت کے مہاراشتر میں ستھت ایک گام ہے سیوہ گرام اس کا مطلب ہے سیوہ کا گام سیوہ گرام بردہ سے لگ بگ 8 کلومیٹر کی دوری پر ستھت ہے یہاں ریل مارگ اور سڑک مارگ سے پہنچا جا سکتا ہے اس گام کا نام پہلے شی گام تھا جسے مہاتمہ گاندھی نے سیوہ گرام نام دیا مہاتمہ گاندھی نے سابرمتی آشرم سے دانڈی تک نمک ستھا گرے شروع کیا تھا اور یہ پرند لیا تھا کہ جب تک سوتندتہ نہیں ملے گی وہ سابرمتی آشرم نہیں لوٹیں گے گاندھی جی نے شی گاؤں کو اپنا گھر بنایا اور اسے نام دیا سیوہ گرام گاندھی جی ایک سادھارن جیون بیتید کرنا چاہتے تھے اور اسی لئے جمنا لال بجاج نے گاندھی جی کو شی گاؤں میں ایک آشرم بنانے کا پرستاب دیا 30 اپریل 1936 کو مہاتمہ گاندھی نے جمنا لال بجاج کے سیوہ گرام آشرم کی ستھاپنا کی جب گاندھی جی وردہ سے سیوہ گرام آئے تھے تو انہوں نے ایک امرود کے پیڑ کے نیچے آرام کیا وہ امرود کا پیڑ گاندھی جی کی پہلی کٹی تھی جیسے آدھی نواز کہا جاتا ہے آدھی نواز میں ستھان کم ہونے کے کارن گاندھی جی کے لیے وہیں پر ایک اور کٹیا بنائی گئی جسے باپو کٹیر کہا جاتا ہے اسی کٹیر کے پاس ایک خاص ستھان ہے جہاں باپو سورستان کیا کرتے تھے سیوہ گرام آشرم میں ہی ستھت ہے باکوڑی جیسے جمنا لال بجاج نے کستور باگ گاندھی جی کے لیے بنوایا تھا یہیں پر ستھت ہے آخری نواز جیسے جمنا لال بجاج نے سویم کے لیے بنوایا تھا لیکن وہ بہت کم سمیں کے لیے بہاں رہ سکے 1946 میں باپو کا سواست اتیاد ایک خراب ہونے کے سمیں ڈاکٹروں کی سلاح سے وہ یہیں رہے آخری نواز میں ہی وزن کرنے کا ترازو بھی رکھا ہے جس پر بیماری کے سمیں باپو وزن کیا کرتے تھے کیونکہ وہ ان کے اپچار کے لیے آبشک تھا سوست ہونے کے اپرانت باپو یہاں لوٹ کر نہیں آئے اسی لیے آخری نواز کہا جاتا ہے سیواغرام آشرم میں ہی ستھت ہے پراتھنا بھومی جہاں باپو اپنے ساتھیوں کے ساتھ سائنکال میں پراتھنا کرتے تھے اس پراتھنا بھومی کے پاس ہی پیپل کا ایک بشال بکش ہے جیسے باپو نے 1936 میں اپنے ہاتھوں سے لگایا یہ برکش پراتھنا بھومی اور باپو کٹیر کو جوڑتا ہے سیواغرام آشرم میں ہی ستھت ہے کشور نواز آچار کشور لال مشروع والا گاندھی جی کے منتری تھے اور ان کی اچھا کے انسار ہی باپو کٹیر کے نزدیک ہی ان کا نواز بنوایا گیا تھا جو اب آشرم کے کارلے کے اپیوگ میں آتا ہے اس آشرم میں ہی ستھت ہے ایک اور کٹیر جسے پرچورے کٹیر نام دیا گیا تھا آچار پرچورے سسکت کے بدوان تھے انہیں کشت روگ ہو گیا تب گاندھی جی نے ان کے لیے یہ کٹیر بنوای اور ان کی بہت سیواغ کی تھی جس سے کی وہ پوری طرح سکوست ہو گئے تھے آشرم میں گاندھی جی نے رسوئی گھر بھی بنوایا تھا اور جاتی دھرم کے ادھار پر ہو رہے بھید بھاووں کو مٹانے کے لیے ہرجنوں کو وہاں کھانا بنانے کا کارے دیا تھا آشرم کے پاس ہی ایک سنگرالے بھی ہے جہاں ستنتہ سنگرام سے جڑی بستوں کا سنگرے ہیں سنگرالے میں باپو کی ٹائپ ماشین علماریاں کتابیں کھڑاؤں آج بھی سرکشے تھے سنگرالے میں وہ ٹیلی فون بھی رکھا ہے جو وائس رائے لارڈ لین نتکو نے باپو سے سمپرک کرنے کے لیے لگویا تھا سنگرالے کا ایک ان آکرشن ہے سامپ کو پکڑنے کا چمٹا اور سامپ کا پنجرہ جب آشرم کی شروعات ہوئی تھی اس سمیں دور دور تک جنگل تھے اور بہت ادھک سامپ اس چمٹے سے سامپوں کو پکڑ کر پنجرے میں رکھا جاتا تھا اور دور ستھان پر چھوڑ دیا جاتا تھا آشرم میں ہی ستھت ہے نئی تعلیم سمیتی دوارہ بنوایا گیا ودیالے آنند نکیتن اس ودیالے میں بچوں کو شرم اور پریابرن کے مادہم سے روزگار پرک شکشہ دی جاتی ہے جہاں پر بچوں کے بنائے سندر چطر لگائے گئے جن میں پریابرن کو درشایا گیا ہے یہاں پر رستم بھون مہمان گھر بھی ہے جہاں پر گاندی جی سے ملنے والے پرشوں کی ٹھہرنے کی ویوستہ ہوتی اور گوری بھون میں مہلاؤں کی ٹھہرنے کی ویوستہ دی سیوا گرام میں باپو کا اسپطال بھی ہے باپو یہاں پراکتک چکتصہ کیا کرتے اس اسپطال میں باپو نے سردار پٹیل وہ ان نیتاؤں کے اپچار کیے تھے یہاں پر باپو کی مالش کرنے کی میز اور ان کے سونے کا پلنگ ابھی بھی سرکشت رکھے ہیں ستان گھر میں باپو کے نہانے کا ٹب پالٹی وہ ان برتن بھی رکھے ہیں گاندھی جی نے آزادی کی لڑائی سے جڑے بہت سے مہت پونڈ کار سیوا گرام سے ہی کی یہاں پر چتہ گرہ آندولن سے سمبندت پہلی بیٹھک بھی کری گئی سیوا گرام سیوا کا گاں ہے جہاں ماتما گاندھی کی سادگی اور ستیتہ کی مہک آج بھی آتی ہے موسیقی 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 موسیقی